یہ نہیں یہ کہ آپ نے کسی لڑکی کو زبردستی مطلب ہے کہ آپ نے یوز کیا دوسرے لڑکی کو تلاک دیں دیا آپ کے پاس ایک غلطی صدارنے کا ایک ٹون ہے اب آپ اس ٹون کو مسلمان غلط یوز کریں ایک سے شادی کریں دوسرے سے شادی کریں ان دو گھنٹے کے لیے شادی کریں چار مہینے کے لیے شادی کریں تو وہ ایک غلط چیز ہے بہت زیادہ غلط چیز ہے کہ آپ کے پاس ایک عدی کار ہے اور آپ اس کو میس یوز کر رہے ہو آپ اس کو اپنے منو رجعن کی اسلام علیہ وسلم نمستے سسریعہ امید کرتا ہوں کہ خوش ہوں کہ دوستو جاہاں رہیں خوش رہیں ماں باپ کا خیال کریں کیونکہ ماں باپ میں تو سبھی کچھ ہے دوستو آج کی ہماری ویڈیو ہے پی ایم مودی ہندی میں ٹائٹل ہے نازیہ الہی خان شاید کوئی ایڈوکیٹ ہیں کیا ہیں دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں ہمارا اسلام کیا کہتا ہے مسلمان لڑکیاں جو ہے نا وہ مردوں کے لئے کھیت ہے اور اپنی کھیتی میں مرد جب چاہے مسلمان مرد وہ گھوچ سکتا ہے مطلب ہم تبیلہ بھی ہیں کیونکہ نکاح کا مطلب ہوتا ہے ایروبک میں نکاح اور انگلش میں کانٹراک میریج مطلب ہم تبیلہ ہیں ہمارے اوپر کانٹراک ہو جاتا ہے ایک ایم ایو بن جاتا ہے اب وہ سال بھر کے لئے بنا ہے کہ آٹھ گھنٹے کے لئے بنا ہے کہ نو مہینے کے لئے بنا ہے وہ پتہ نہیں ہے امام حسن حسین کو مارنے والا مسلمان مرنے والا مسلمان تو آپ اپنے آپ کو آکر مسلمان کافر کیوں نہیں بولتا ہے سناتنی نے تو کبھی نہیں سنا ہم نے کہ ایک سناتنی نے دوسرے سناتن کو مار دیا میں نے رامائن پڑھی میں نے بگوت گتا پڑھی راہول گاندی جی آدھے انگریز ہیں ابھی تو ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے ہیں کہ سمویدھان ماننا بھی ہے کہ نہیں ماننا ہے اور دس is the reason the congress نے آواز اٹھایا کیونکہ جنہ کا بنایا وہ ان کو شریعہ لاؤ پسند تھا اور بریٹش کا بنایا وہ خانون پسند تھا ہندوستان ان کو پسند نہیں ہے ہندوستان سے یہ شیش مہل بناتے ہیں بس اور کچھ نہیں چور کو ہم ڈکیت بولے چور بولے چٹا بولے چکا بولے کمینہ بولے بات تو ایک ہی ہے نا بات تو ایک ہی ہے نا تو کوئی بھی نام رکھ لے چور تو چوری ہوتا ہے جے شریرام نامزکار میں سمیتیواری دنیوز پیپر میں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے آج ہمارے ساتھ میں نازیہ خان جی موجود ہیں ان سے آج ہم بات ہوگا دیش کے بارے میں آج بات ہوگا چندریان کے بارے میں آج بات ہوگا دو ہزار چوبیس کے چناؤ کے بارے میں کیونکہ کہاں جا رہا ہے کہ چندریان چندرمہ پہنچ چکا ہے بھارت ویشو گروہ بننے کے راستے پہ آگے چل چکا ہے چندریان تو چندرمہ میں پہنچ چکا ہے اور ایک طرف پڑوسی ملک پاکستان کے بارے میں تو کیا ہی کہنا تو کیا کہنا چاہیں گی کہ آپ بھارت ویشو گروہ بننے کے راستے پر چل رہے ہیں بن چکا ہے بن چکا ہے آپ سوچو نا کہ پوری دنیا نے ہمارے ترنگے جھنڈے کو پندرہ اگست میں لہرائیا مان دیا سممان دیا اور اب تو چاند بھی ہمارا ہے اب تو چاند پہ بھی ترنگا جھنڈا لگ چکا ہے تو موڈی جی کا جو ایک ڈریم تھا جو سب نے دیکھا تھا کہ ہمارے بھارت کے پردھان منتری شریف نارینت دامودرداس موڈی جی ہوں اور ہم چاند پہ چلیں گے تو آج وہ سپنا بھی پورا ہو چکا اور کل تو جو مطلب ایکسائٹمنٹ تھا وہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی ہوں I know but I can't explain in words دیکھیں اب سناتن دھرم میں ایک ٹھہراو ہے میں مسلمان ہوں میں نے تیس پارہ پڑھا ہے میں حدیث پورا پڑھ چکی ہوں جنہ کا بنایا ہوا انیس سو سیتیس کا سریعہ لوگ کے حساب سے بہت سارے کیسز دیکھے ہیں تین تلاق میں نے بین کروایا پولیگیمی حلالہ پر کو بین کرانے کیلئے میں سپریم کورٹ میں گوہار لگا رہی ہوں بنگال میں بہت سارے ایسے کیسز دیکھتی ہوں لیکن سرکار جو پہلے تھی مون برت کی اور اٹلی کا پاستہ کھا رہی تھی اس سرکار نے صرف اور صرف اتی اچار کیا ہے اور کرائم کروایا ہے اور کرمنلز کو بنایا ہے اب کیا ہو رہا ہے نا کہ کرمنلز کی ایسی کی تیسی ہو رہی ہے آپ کرمنلز ہوئے نا وہ بہائنڈ دا بار جا رہے ہیں ہمیں بھی اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ لڑکیاں ووکل کیسے ہو سکتی ہیں لڑکیاں آگے کیسے پہنچ سکتی ہیں مسلمان لڑکیوں کے بھی موں میں زبان ہو سکتا ہے مسلمان لڑکیاں بھی شکشت ہو سکتی ہیں مسلمان لڑکیاں بھی اپنے ادھکار کے لیے لڑ سکتی ہیں مسلمان لڑکیاں بھی اپنے ادھکار کے لیے آواز اوچی کر سکتی ہیں یہ آپ سمجھ میں آ رہا ہے ایک ایسی پارٹی تھی جو موں میں لڑڈو لے کر بیٹھی تھی اور سب کو ٹوپی پہن کر ٹوپی پہن آ رہی تھی ٹھیک ہے تو ہمیں ایسی پارٹی نہیں چاہے گے آج کہا جاتا ہے کہ ارے یوگی جی کیا ہے وہ تو سناتنی ہے وہ تو ہندو ہے بھائی ان کو کسی سے پروبلم نہیں ہے کسی دھرم سے پروبلم نہیں ہے بس اتنا ہے کہ وہ اپنے دھرم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں کیونکہ ان کے دھرم اور بھگوت گیتہ نے ان کو بہت اچھی باتیں بتائیں گے بھگوت گیتہ میں نا تین طلاق کی بات نہیں لکھی ہوئی ہے بھگوت گیتہ میں نا پولی گیمی چار شادی کی بات نہیں لکھی ہوئی ہے بھگوت گیتہ میں نا نکاح متہ کی بات نہیں لکھی ہوئی ہے کہ ایک گھنٹے کے لیے سیکس کرو اور چھوڑ دو طلاق دے کر کے یہ بھگوت گیتہ نہیں بتاتا ہے بھگوت گیتہ انسان کی زندگی کو ایک رستہ دکھاتا ہے لیکن وہی پر on the other hand قرآن میں لکھا ہوا ہے طلاق دینا کھلا لینا چار شادیاں کرنا دس بچے پیدا کرنا ہمیں کھیت بولنا ہمارا اسلام کیا کہتا ہے مسلمان لڑکیاں جو ہے نا وہ مردوں کے لیے کھیت ہے اور اپنی کھیتی میں مرد جب چاہے مسلمان مرد وہ گھوٹ سکتا ہے مطلب ہم تبیلا بھی ہیں کیونکہ نکاح کا مطلب ہوتا ہے ایروبک میں نکاح اور انگلش میں کانٹریک ماریج مطلب ہم تبیلا ہیں ہمارے اوپر کانٹریک ہو جاتا ہے ایک ایمویو بن جاتا ہے اب وہ سال بھر کے لیے بنا ہے کہ آٹھ گھنٹے کے لیے بنا ہے کہ نو مہینے کے لیے بنا ہے وہ پتا نہیں ہے تو اتنی انسیکیوریٹی جو اسلام دھرم کے قرآن نے سمجھایا ہے ہولی وار بتایا ہے جہاد بتایا ہے ایک ہزار سے اوپر جنگیں بتائیں ہیں امام حسن حسین کو مارنے والا مسلمان مرنے والا مسلمان تو آپ اپنے آپ کو آکر مسلمان کافر کیوں نہیں بولتا ہے سناتنی نے تو کبھی نہیں سنا ہم نے کہ ایک سناتنی نے دوسرے سناتن کو مار دیا میں نے رامائین پڑھی دیکھئے ہماری پانچ کتابیں ہیں آسمان کی تو جب یو سی سی آتا ہے تو یہ کہتے ہیں ہم موڈیفیکیشن نہیں ہونے دیں گے تو اللہ نے بھی تو موڈیفائی کیا اللہ نے تو ڈائریکٹ خوران دیا نہیں تو رہے زبور انجیل بائیبل تب خوران دیا تو موڈیفائی کرنے کے لیے اگر موڈی جی کے روپ میں ایک فرشتہ آسمان سے آ گیا ہے تو ہمیں تو بلیسنگ سمجھ کے لے لینا چاہیے تو میں نے لے لیا ہے باقی سے کھل کے آج ہم سے بات کر رہی ہیں لیکن دوسری طرف راحل گاندھی امریکہ جاتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ دیش کے اندر مسلمان سرکچت ہیں مسلمان کو دبایا جا رہا ہے موڈیس سرکار میں مسلمانوں کی ساتھ احتیاط کیا جا رہا ہے دیکھئے جو سانسد سانسد میں آنکھ مارتا ہے اور فلائنگ کس کرتا ہے وہ کتنا بڑا چریترہین ہے یہ دنیا دیکھ رہی ہے اور جنتا بھی سمجھ رہی ہے تو ایسے نیتا کے بارے میں مجھے نہیں بات کرنی کی ضرورت ہے میں نے سمویدھان پڑھا ہے دکان میں تو محبت بکتی نہیں ہے یہ تو دل میں ہوتی ہے ہردہ میں ہوتی ہے کونسی دکان میں بکنے لگی محبت تب تو ہم ماں بھی خرید لیتے دکان سے بچہ بھی خرید لیتے دکان سے دیکھے راحل گاندھی جی آدھے انگریز ہیں ابھی تو ڈسائیڈ نہیں کر پا رہے ہیں کہ سمویدھان ماننا بھی ہے کہ نہیں ماننا ہے اور دس is the reason کہ جب ہمارے ہندوستان کا خانون ابھی اس بار مونسون سیشن میں آیا نا تو سب سے زیادہ کانگریز نے آواز اٹھایا کیونکہ جننا کا بنایا وہ ان کو شریعہ لو پسند تھا اور بریٹش کا بنایا وہ خانون پسند تھا ہندوستان ان کو پسند نہیں ہے ہندوستان سے یہ شیش محل بناتے ہیں بس اور کچھ نہیں مہم یہ بتائیے کیا لگ رہا ہے کہ مودی سرکار نے نو سال میں کام کیا ہے اس نو سال کے بلبوتے چوبیس میں سہی لگ رہا ہے کہ ہائیٹرینگ مار پائے گی اور پھر اس بار رہول گاندی کا چانس لگ رہے ہیں بس مودی اور کچھ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے چوبیس پچیس چھبیس ستائس اٹھائیس انتیس تیس اکتیس بڑتیس تیس تیس چوتیس پہتیس پچاس سو مودی جی ہمارا آنے والا فیوچر بھی کہے گا کہ مممہ لے ہو مودی جی کو پھر سے ہمارا مستقبل اچھا ہو جائے گا ہم کامیاب ہو جائیں گے مسلمان قوم کامیاب ہوگا مسلمان لڑکے سمجھیں گے کہ عورت کا ویلیو کیا ہوتا ہے سات پھیرے کا مطلب سات وچن ہوتا ہے چھٹکیوں میں فون میں تین تلاک نہیں ہوتا ہے تو مسلمان قوم کے لیے مہدی جی بلیسنگ ہے فرشتہ ہے یہ کیا لگ رہا ہے جو ایک مہا گٹ بندن ہو چکا ہے انڈیا نام دے دیا گیا ہے یہ کمال نہیں کر پائے گی چور کو ہم ڈکیت بولے چور بولے چٹا بولے چکا بولے کمینہ بولے بات تو ایک ہی ہے نا بات تو ایک ہی ہے نا تو کوئی بھی نام رکھ لے چور تو چور ہی ہوتا ہے کوئی فرق نہیں پڑھنے والا کوئی فرق نہیں پڑھتا ہے اب چور کو چور بولیے یا چٹا بولیے بات تو ایک ہی ہے تو کیا لگ رہا ہے چندریان تو اوپر پہنچ چکا ہے لوگ بول رہے ہیں اب تو پاکستان کے بارے میں کھل کے بات کرتی ہیں تو کیا لگ رہا ہے پاکستان کے جنڈے میں چندرمہ ہے چاند ہے اور ہمارے چاند پر تھیرنگا ہے تو کیا لگ رہا ہے دیکھیں جنہ ایک ایسا ویعتی تھا پاکستان ایک بلف ہے پاکستان ایک بلف ہے بھیق میں کٹورے میں دیا ہوا بھیق ہے وہ زمین ٹھیک ہے اور جنہ کو یہ بات پتا تھی کہ وہ دیش وہ کبھی بھی کامیاب نہیں کرے گا اب اس لیے انہوں نے کیا کیا ہے کہ اپنے جنڈے میں چاند دے کر کے وہاں پر لوگوں کو سنتوشٹ کر دیا کہ تم اسی میں سنتوش رہو اور کیوں کہ جنہ کو پتا تھا کہ سناتن دھرم کتنا واسٹ ہے اور کتنا فاسٹ ہے ہم تو چاند پر جائیں گے یہ اس کو پتا تھا اس لیے چندرمہ اور ستارہ اس نے جنڈے میں دے کر کے ان لوگوں کو کہا لولیپاپ لو اور چپ چاپ سے بیٹھو دیکھئے مجھے تو لگتا ہے کہ ہندوستان میں جتنے بھی مسلمان موڈی ویروڈی ہیں ان کو جا کر کے بورڈر پار کر لینا چاہیے اور آٹا اور چاول کے لیے لائن لگا لینا چاہیے میں بھی گھومتا ہوں لوگوں سے بات کرتا ہوں لیکن مسلمان خالے بس موڈی سے نفرت کرتے ہیں جو پڑھا لکھا جو کمیونٹی ہے مسلمان میں کبھی نہیں چھوڑ رہی ہوں کبھی نہیں چھوڑ رہی ہوں جو پڑھا لکھا کمیونٹی ہے وہ کبھی بھی موڈی ویروڈی نہیں کرتا ہے کیونکہ پڑھے لکھی کمیونٹی ہمیشہ اسپلور کرنا چاہتی ہے انٹیلیجنٹ ہونا چاہتی ہے اپنے آپ کو بہت آگے دیکھنا چاہتی ہے شکشت ہونا چاہتی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو لف جہاد کیا کرتے تھے جو ہندو بچیوں کو پہلا پھسلا کر کے ٹرپ میں پھساتے تھے ان کا کنورشن کراتے تھے چوری رکیتی کرتے تھے بیویوں کو لات مار کر کے چھوڑ دیتے تھے بیویوں کو بچہ پیدا کرنی کی مشین سمجھتے تھے یا جو پہلے پچھلی جو سرکاریں تھیں جنہوں نے ایک مسلمان کو جو ایک یوز کیا ہے اس حساب سے یہ جتنے بھی لوگ ہیں آج دیکھئے یو سی سی کے ویروہ دیتا میں جو مہیلائیں اتری ہیں وہ کسی نہ کسی اورگنائزیشن اور انجیو کی ممبر ہیں ٹھیک ہے اور اس کو انجیو کو پیسہ کہاں سے آ رہا ہے یہ ہم سب کو پتا ہے بولنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن کیوں آکر ووٹنگ میں کیوں آیا کہ 67.2% مسلم مہیلاؤں نے یو سی سی کو سپورٹ کیا کیوں آیا تو سچائی تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو رہا ہے تو مسلم کمیونٹی جو کسی نہ کسی پارٹی کی چاٹو کارتا ہے صرف وہی مودی ویروہ دی کر رہے گے لیکن جو انڈی ویجویل ہے جو شکشت ہے وہ سارے لوگ مودی جی کے پاس ہے مودی جی کام کام آپ کو اچھا لگا سارے کام سارے کام کوئی بھی کام خرابی نہیں ہے ان کا ارے بھائی ہم چاند پہ پہنچ گئے ہیں آپ ٹمہٹر پہ اٹکے ہوئے ہیں وہی تو سوال ہے میم وہی سوال ہے ہم کو نہیں اٹکنا ہے ہمارے بچے پڑ رہے ہیں ہماری لڑکیاں پڑ رہے ہیں ہماری بیٹیاں محفوظ ہیں نربھائیہ نہیں ہو رہا ہے آجمل خسب نہیں آرہا ہے چبے سے گیارہ نہیں ہو رہا ہے مہاراش میں یاکوب میمن نہیں رہے پا رہا ہے اب اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کیا چاہیے کشمیر میں پتھر باز دوبارہ چاہیے آجمل خسب دوبارہ چاہیے نہیں چاہیے کیا چاہیے آپ کو یاکوب ارے سب کچھ ہو رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے ساری چیزیں بیلنس ہو رہی ہیں ارے نو سال ہی تو ہوا ہے اور نو سال میں چاہاند میں جھنڈا لے رہا ہے دیکھئے کیسے کتنی خوبصورتی سے لے رہا ہے راہل گاندی اس کا یوگدان پنڈے جوال لان نہروں کو دے رہے ہیں دیکھئے میں میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی ہوں ایک ویتی جو انگریزوں کے انگریزی محلاؤں کے سگریٹ میں لائٹر جلاتا تھا ایسے ویتی کے بارے میں میں بات نہیں کرنا چاہتی ہوں آخری سوال آپ سے ہے آپ مسلمان سماس سیاتی لیں ہر ہر مہادیب میں پوجہ بھی کرتی ہوں میں نماز بھی پڑھتی ہوں اور آج تک جتنی بھی مسلم مہلائیں سنسد میں بیٹھیں ہیں چاہے وہ ٹی ایم سی کے سرکار کیوں یہ لمبے لمبے ناکن رکھتی ہیں نیل پینٹ لگاتی ہیں لالی پڑر لگاتی ہیں تو کیسے نماز ہوتی ہے کیسے وضو ہوتا ہے ممتاب اینر جی جو پیٹ بھر کر کے افتار کرتی ہیں کیا وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے 21 جولائی کو شہید دیوست میں ممتاب اینر جی نے ایک ہندو سے آزان کروایا کون سا مسلمان کھڑا وہاں ان کے اگینسٹ میں کوئی نہیں کھڑا وہاں میں کھڑی ہوئی میں نے ہائی کوٹ میں کیس فائل کیا ممتاب اینر جی نے کبھی بھی اردو لینگویش کے پڑھے ہوئے بچوں کے لیے کبھی بھی کوئی نوکری نہیں رکھی کبھی بھی اردو میڈیوم اسکول میں بنگولی نہیں پڑھایا اور روز منچ پر چڑھ کر کے بولتی ہیں کہ جو یہاں پر بنگولی نہیں بولے گا ہم اس کو یہاں کا ووٹر نہیں مانیں گے اس کے لیے بھی میں نے ہائی کوٹ میں گوہار لگائی کہ اردو میڈیوم اسکول میں بھی بنگولی دیجئے تو یہ جتنے جھٹے لچے نیتا ہے نا یہ مسلمان کے نام پر صرف ووٹ لیتے ہیں پر مسلمانوں کا بھلا نہیں کرتے ہیں میں ماخلی سوال آپ سے یہ ہے چھوڑا سوال ہے کہ منیپور میں جو گھٹنا ہوئی وہ تو نہیں ہونا چاہیے اس کی بارے میں مدہ اٹھتا ہے لیکن دوسری طرف پشی بنگال کو نظر نگلات کیا جاتا ہے میں تھی وہاں پر اس کے ہاس کھالی میں 12 سال کی بچی کا بلاتکار ہوا چیف منسٹر منتب اینرڈی نے بولا پریگننٹی لاغ افیر تھا اس لیے ہو گیا کالیا گنج میں 9 سال کی بچی کا بلاتکار ہوا منتب اینرڈی نے انفرنٹ آف میڈیا کہا ہے آپ انہیں گورنمنٹ کی میٹنگ میں من سے کہا ہے کہ آرے وہ تو واتس اپ ہم لوگ چیک کی ہیں بہت پیار محبت تھا اس لیے بلاتکار ہو گیا مطلب ان کے حساب سے پیار محبت ہونے سے بلاتکار ہو سکتا ہے اور وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے LLB کیا ہے تو کانون میں کیا لکھا ہوا ہے کہ جب تک لڑکی بھالک نہ ہو کانسنشول سیکس نہیں ہو سکتا ہے تو کانون کہاں چلا گیا بھائی تو جو راج کے لوگ آج اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں انہوں نے وہ اپنے راج میں کیا کر رہے ہیں آئیے نا بنگال جان چلی جائے گی دنے بات بہت بہت دنے بات جی جناب میں نے ان کی پوری ویڈیوز تو کوئی نہیں دیکھی چھوٹے پڑے کلپس دیکھے تھے کہ یہ باقی دا پوڈکاست ان کی پاکستانی یوٹیوبرز کے ساتھ چل مہئی ہے جیسے سوہیب چودری ہیں یا میرے خال میں رباہ ہے اور سنام جائے شاید مطلب دوشار کے ساتھ میں نے ان کا دیکھا ہے انڈو کے ساتھ تو آج میں نے ان کو پروپر طریقے سے سنا ہے میں تو یوں سمجھ لو کہ میرے بال جو نا رونگٹے کھڑے ہو گئے بہتی زیادہ بریو بہتی زیادہ بولڈ بہتی زیادہ اسٹک مطلب کمال اور کمال سے کمال کی مسلم نازیہ الہی مطلب آپ نازہ لگائیں کہ ایسی لڑکی جو مسلم ہیں اور اس کے باوجود بھی جہاں پر انہیں گڑھ بڑھ لگ رہی ہے جہاں پر انہیں سماج سے یا خواتین سے یا کہیں پر بھی انہیں ظلم محسوس ہو رہے تو اس پر اتنی کھل کے بات کر رہی ہیں پیچھے سے میرے خیال میں شاید کوئی شخص انٹرپٹ کر رہا تھا پتہ نہیں کیا بات یا تو وہ مسلم کا کہہ رہا تھا کہ آپ مسلم کب چھوڑ رہی ہیں مذہب شاید تو انہیں کہا کبھی نہیں کبھی نہیں پتہ نہیں کیا ایسا کچھ مجھے لگا تو مطلب ایک چیز ان کی کمال کی نوٹ کی میں نے کہ ان کو جواب دینے کے بعد پھر دوبارہ وہاں بات کر رہی ہیں لیکن مائک میں تو ہمیں ان کی آواز سنائی دی رہی ہیں لیکن پیچھے سے ہلکی ان کی سے ان کی آواز سنائی دی رہی ہیں جو انہیں جو موجود لوگ ہیں انہیں تو بہت زیادہ آ رہی ہوگی مائک جن کے قریب ہوتا ہے تو مائک وہی آواز کیپچر کرتا ہے تھوڑے دور والوں کی نہیں کرتا اتنی زیادہ تو کتنا کنسنٹریشن کے ساتھ کتنا کانفینن کے ساتھ پیچھے سے بولنے کے کسی کے باوجود بھی اس کی توجہ اپنے ہی بات پہ اپنے ہی ورک پہ اپنے ہی مدے پہ پیچھے سے کوئی بھاؤں کر رہا ہے کچھ بھی کر رہا ہے یہ بہت کمال کی بات ہے مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر پیچھے سے کوئی آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہو کوئی سوال کر رہا ہو تو آپ کی اٹنیشن ایک مرتبہ جو فلو بنا ہوا ہوتا ہے وہ ٹوپ جاتا ہے وہ چیز نہیں رہتی ان کو جواب دینے کے بعد دوبارہ وہاں لگی کہ ہاں بھئی یہ اور یہ تین طلاق کے حوالے سے کہہ رہی تھی کہ میں نے مدہ اٹھایا تھا دیکھیں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں خواتین کے حوالے سے مطلب سمجھا جاتا ہے کہ یار کہ ایک دم سے کسی نے بھی طلاق نہیں دی اور وہ کسی کا بھی دل کیا اس نے عورت کو چھوڑ دیا اور عورت کی زندگی برباد کر دی تو بہت سار ایسے جاہل مرد ہیں بہت سار ایسے لوگ ہیں جو بغیر سوچے سمجھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ طلاق جو ہے یہ بہت 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 زیادہ برا سمجھا جاتا ہے اسلام میں لیکن اسلام کے اندر موجود ہے یہ باقیدہ میں بار بار کئی مرتبہ ذکر بھی ہوا اس بات کا یہ چیز اچھی نہیں سمجھے جاتی بہت وجبوری کا سودہ ہو یعنی آپ کا بلکل ہی کسی کے ساتھ گزارا نہیں ہو رہا یا آپ کا بلکل ہی ان کے ساتھ ایک غلط میچ ہو گیا ہے اور رضا مندی سے وہ سامنے والا بھی اگر چاہ رہا ہے جو بھی آپ کے ساتھ زندگی نہیں گزار رہا مثال کے طور پر عورت سے بھی یا ان کے لڑکی سے بھی اس کے والدین کی طرف سے بھی کوئی غلط فیصلہ ہو سکتا ہے کسی طرف سے کوئی غلط فیصلہ ہو سکتا ہے وقت کے ساتھ پتہ چلتا ہے نہیں یار ایک دو مہینے تین مہینے کے اندر اندازہ ہو گیا ہے کہ نہیں یار اس شخص کے ساتھ تو میری زندگی نہیں گزر سکتی تو یہ ایک راستہ ہے اپنی زندگی کو بہتر کرنے کا غلطیاں کہاں نہیں ہوتی غلطی کس سے نہیں ہوتی غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے کیونکہ انسان ہمیں کہا جائے ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم انسان خطہ کا پتلا ہے یعنی کہ انسان غلطی کرے گا ہی آج نہیں کل کئی نہ کئی نہ کسی میدان میں انسان سے غلطیاں ہوتی نہیں پر یہ طلاف جو ہے یہ دونوں طرف ایک عدیگار ہے اور طلاف اپنی اس غلطی کو صدھارنے کی ایک لوجک ہے ایک آخری وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی لڑکی کو زبردستی مطلب ہے کہ آپ نے یوز کیا دوسرے لڑکی کو طلاف دی دیا آپ کے پاس ایک غلطی صدھارنے کا ایک ٹون ہے اب آپ اس ٹون کو مسلمان غلط یوز کریں ایک سے شادی کریں دوسرے سے شادی کریں ان دو گھنٹے کے لیے شادی کریں چار مہینے کے لیے شادی کریں تو وہ ایک غلط چیز ہے بہت زیادہ غلط چیز ہے کہ آپ کے پاس ایک عدی کار ہے اور آپ اس کو میس یوز کر رہے ہو آپ اس کو اپنے منورجن کے لیے یوز کر رہے ہو اچھا ہمارے ہاں جو یہ موتا کے حوالے سے ایک کمیونٹی ہے اہل تشریف شیعہ کمیونٹی تو جو کنٹریکٹ ہوتا ہے کچھ عرصے کا دو مہینے کا تین مہینے کا جو نکاح ہے وہ پورے مسلمانوں میں نہیں ہیں مسلمانوں کا ایک الگ فرقہ ہے اہل تشریف اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ کربلا کا بات کیا ہے امام حسین حسن کو ماننے والے مسلمان میں اکثر سوچتا ہوں اس سے پہلے بھی مطلب کوئی بات ہی نہیں کرتا میں کسی سے سوال کرتا بھی ہوں تو بس ہوئی تھی جنگیں ہوئی تھی میں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ تھی ان کی جو وائد تھی حضرت علی رضی اللہ سب ایک ساتھ تھے سب ہی ایک ہی سانداندہ سب کچھ ایک ہی اسلام کے لوگ تھے ان کی آپس میں بھی جنگ ہوئی ہے مطلب میں مہران ہوتا ہو گیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے تھے جو ان کے زیر سایاں رہے تھے ان کی آپس میں جنگیں کیسے ہوئی میں مطلب اکثر سوچتا بھی کہیں لوگوں سے پوچھا بھی تو اندو نے تو ٹال دیا کہ نہیں وہ ہوئی تھی غریب بات ہے یہ بہت اپنے آپ میں ایک انبیلیویبل بات ہے کہ ان لوگوں نے آپس میں جنگ کی مسلمان اس ٹائم سے ہی سمجھو آپس میں لڑ رہے ہیں اس ٹائم سے مسلمان کو اقل ہی نہیں شعور ہی نہیں ہم نے آپس میں نہیں لڑنا چاہے کچھ بے ہو جائے لڑائی تک تو بات ہی نہ زبان ہے کہیں یہ بات کر رہے ہوں میں جھگ جاتا ہوں اگر میں یہ بات کر رہا ہوں وہ جھگ جائے ٹوٹ جائے مطلب ٹھیک ہے میں امان لیتا ہوں اگر میری میری پسند کی بات نہیں بھی ہو رہی تو ٹھیک ہے یار ان کی پسند کی بات ہو رہی ہے کسی نے کسی اپنی اگو کو ختم کرنا ہی پڑتا ہے لیکن جھنگی ہو گئی تو یہ اپنے واقعی بہت حیرت کی بات ہے دوسرا موڈی جی جب انڈیا کو لے چل رہے تو ہندوستان میں مسلمان یا کرسٹین یا کوئی بھی لوگ ہیں ان سب کا بھکاس ہو رہا ہے اگر ایک کنٹری ترقی کرتا ہے نہیں بے شک بھارش یہ تین سو سے اوپر ڈالر دے لیکن انڈیا کے مسلمان کے تین سو کا ڈالر نہیں ہے اگر وہ ایک کلو کیجی دودھ لیتے ہیں گھی لیتے ہیں آئل لیتے ہیں کچھ بھی لیتے ہیں تو مسلمان کو بھی رینٹ پہ گھر لیتا ہے اتنے کھ ملتا ہے مسلمان کے مسجد بھی ہے تو انڈیا کا وکاس کا مطلب انڈیا کے انڈیا کی زمین ہیں ان کا وکاس تو نہیں ہے انسانوں کی ترقی انسانوں کی بھلائی اس میں مسلم بھی ہو سکتا ہے ساؤت انڈیا بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی ہو سکتا کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ گاڑی کو تیزی سے آگے لے جا تو اس گاڑی میں آپ لوگ سب بیٹھے ہو تو کوئی سوال ہی نہیں ہوتا باقی بہت سخت نیچر کی بہت ہی سٹیٹ فار ورڈ کسی کہیں گے دوبارہ کے سیو حمیق صدا سے ملابات ہوگی جب تک کے لیے اللہ